بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیان ساری دوستو آج ایک اور زبرہ سرسپ لے کر رہا ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزدار کے ساتھ بہت ہی ریسپی بھی انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی پسند ہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں بال میں جائیں گے ایک کپ چاول ہاف کپ جائے گی مسور کی دال اور پھر اس میں ایڈ کر دیں گے پانی دوست ہی ان کا پانی ایڈ کر دیں گے پانی ایڈ کرنے بعد ہم دونوں کو دھولیں گے دھونے کے بعد ان کا پانی جو چینج کر دیں گے پھر اس کے اوپر ڈھک کر رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تب تب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں ہمارے پاس کرای ہے جس میں جائے گا ہاف کپ کوکنگ آئل اور پھر اس میں ایڈ کر دیں گے ایک درمیانے سے اس کا پیاز ہے جس کو ہم نے باری باری کاٹ لیا تھا پیاز کو اس کے اندر تھوڑا سپکائیں گے اور ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے ایک باجین کا پھول چار لونگ دو بڑی لیچی دو تیز پات اور ایک چکڑا دارچینی کا تو اس کو ہم نے پکانا ہے اس کے ادھر اور پھر اس میں ایڈ کر دیں گے ادھرکور لیسن کا پیسٹ یہ جائے گا ون ٹیبل سپون اس کو بھی اس کے اندر پکانا ہے اور اس کا جو کچھا پن ہے وہ ہم ختم کریں گے اور جیسے اس کا کچھا پن ختم ہوگا دو منٹ بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹرماتر ایک دمیانی سیس کا ٹرماتر ہے ٹرماتر میں اسے ریڈ ور لیا کریں اسی جو ٹیسٹ اپ اچھا ہو جاتا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پودر مسالے ون ٹی سپون جائے گا نمک ون ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مرچ ون ٹیبل سپون جائے گا خشک دھریاں پودر ہاف ٹی سپون جائے گا سابت کالی مرچ اور ہاف ٹی سپون جائے گا سابت زیرہ اور اب ہم اس مسالے کی کرنی اچھے دیکھے سے بھنائی تھوڑا سا پانڈی ایڈ کرنا پڑا تو وہ بھی ایڈ کریں گے بھنائیں کے میں تھوڑی سے بھی کسر نہیں چھوڑیں گے اور پھر یہاں ہم اس میں ایڈ کریں گے تین چھوٹے سائز کی سبس برچے جس کو ہم نے باریک باریک کاٹ لیا تھا اس کو بسکندے مکس کریں گے اور یہاں ہم اس میں شامل کرنے والے ہیں آلو تین چھوٹے سائز کی آلو ہیں جنہوں کو ہم نے کیوبز میں کاڑ لیا تھا اب ان آلو کی کرنی ہے ہم نے اس مسالے میں اچھے دیکھے سے بنائی تاکہ ان کا جو ٹیسٹ ہے ان آلو میں اچھے دیکھے سے چلا جائیں تو یہاں آلو کی کرنے ہم نے اچھے دیکھے سے بنائی اب ہم اس میں پانی کر دیں گے بسم л'dرہ مانون رحیم پانی جائے گا تین کپ پانی کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر تھکہ رکھدیں گے تاکہ جو آلو ہے ہم اچھے دیکھے سے گل جائیں تو اس کے اوپر ڈھکا رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے بسمéré رحم了� الرحم تو یہاں پر پانچ منٹے گزر چکے ہیں اچھے دیکھے سے بوائل ہو چکے ہیں حالو اور اب ہم اس میں چاول اور مسرکے جال جس کو اپنے بہتہ کر رکھوا تھوا اس میں ایڈ کر دیں گے بسمی اللہ الرحم الرحم اور اس کو اس میں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا چمچ کے ساتھ مکس کر دیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈھککن دے دیں گے جب تک اس کے اندر جتنا بھی یہ پانی ہے چاول سارا پانی پینے جائیں گے ہم اس کے اوپر ڈھککن دے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر تکرین پانچ میٹے گزر چکے ہیں اور چاولوں نے کافی حدرکت کا پانی ہے وہ پی لیا ہے لیکن ابھی اس میں تھوڑا سا پانی جو ہے تھوڑا سا زیادہ ہے تم اس کو ہائی فریم پر تھوڑا سا مزید پکا لیں گے اس کا جو پانی ہے تھوڑا سا مزید کم کر لیں گے دوستو چینل پر ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو چلو کی ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا تو یہاں پر جو یقنی ہے وہ نظرانے کی ختم ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اوپر رکھ دیں گے دو سبز مرچیں اور پھر اس کے اوپر ہم نے ڈھککن دے دینا ہے اس کو ہم نے دم لگانا ہے لیچے توا رکھ دیں گے ایک منٹے کے لئے ہائی فلم ہوگا تاکہ توا جو گرم ہو جائے پھر چودہ منٹے کے لئے اس کو دم لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر پندرہ منٹے گزر چکے ہیں تو الحمدللہ پلاوکی ریسپی بن کر تیار ہو چکی ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی جوسی بہت ہی مزدار بہت ہی خوشبودار بہت ہی یونیک زوٹ رائے کی جگہ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزدائے گا تو اس طرح سے یہ دیکھیں بہت ہی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جیسے جو لوگ پسند کرتے ہیں مسر شاور تو ان کے لئے بیس چیز ہے تو اس کو کرتے ہیں ڈیشورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ بہت ہی ٹیسٹ ہی بہت ہی مزدار پلاوکی بن کر تیار ہو چکا ہے میت کرتا ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسندے ویڈیو سندے ویڈیو کو لائک ایجئے گا چینل پر چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو جیجے فیادن ساری کو اجازت اللہ حافظ